بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم جا رہے ہیں آج اللہ والی لیک کے اوپر اللہ والی لیک جو ہے یہ اسطور سے یہاں سے اٹھارہ کلومیٹر کا راستہ یہ نیچے راستہ جا رہے ہیں ہم دریا کو کرس کریں گے اسطور نالے کو اور اس طرف جا کے اوپر کو راستہ جائے گا اللہ والی لیک کے لیے یہ یہاں پہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے چلیں جی بسم اللہ کریں جی یہ راستہ جاتا ہے جی اللہ والی لیک کی طرف گطم سر ویلی کا نام ہے جی ہم گطم سر جائیں گے اور گطم سر سے ہو کے پھر ہم گطم ساری جو بیسیکلی وہیں پہ اللہ والی لیک ہے وہ نیچے والا راستہ ہے پاور آس کے پاس سے وہاں سے ہو کے ہم یہاں سے اٹھارہ کلومیٹر راستہ ہے اور اٹھارہ کلومیٹر کے اوپر جو گول بیپس کا ٹائم ہے وہ تقریباً یہاں سے چالیس منٹ آرہا ہے آپ فورٹی فائیو منٹ کا آن ایوریج رکھ لیں جو ہے اس وقت ہم نکر رہے ہیں دو بج کے تین تالیس منٹ پہ تو اس حساب سے ہمیں وہاں پہ تقریباً کوئی ساڑھے تین بجے جو ہے وہ پہنچانا چ چاہیے اللہ والی لیک آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ ڈرون شورٹ بھی دکھائیں گے اور واپسی پہ پھر اسی راستے سے ہم نے آنا ہے اور اس طور سے ہو کے پھر انشاءاللہ شام میں راما میڈوز جائیں گے اور راما لیک کے اوپر جائیں گے آج یہاں پہ بارش اور یہ کافی آج ہے ٹوینٹی فرسٹ اف جون اچھا ٹھیک ہے ٹوینٹی فرسٹ اف جون نیچی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی آئی جی آگیا ہے جی آگیا ہے جی گتم سر ویلی والا بری یہ یہاں پہ جی آئی 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 جو سٹور والا روڈ ہے اس سے نیچے اترتے ہیں تو یہ تقریباً کہ ایک فرلان کا راستہ ہے یہ بس کچھا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر اس سائیڈ پہ بریج سے لے کے آگے ون ٹوال جو راستہ ہے وہ متلڈ روڈ ہے تو اللہ حقہ ہوا ہوا ہے تھوڑا سا آگے سے جا کے کچھا آئے گا وہ ہم ہم برداش کر لیں گے تو یہاں سے آگے پکی روڈ بنا دی گی دی ایم سیدھے ہو گئے ڈویڈز گتم سر ویلی اللہ خیر رکھے پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں روڈ تھوڑا سا سلپ ری ہے جی بارش ہوئی ہوئی ہے تو بارش میں آپ کو بتا ہے کہ بی ایس بی جلدی اپلائے ہو جاتا ہے اور بارش میں سلپ ہونے کے چانسے زیادہ ہیں گتم سر اللہ والی لیک کے راستے میں جو یہ پہلا گاؤں آتا ہے اس کا نام ہے جی لوس یہ لوس ہے جی لوس کا سکول ہے نیچے لوس پائن اور لوس بالا یہ لوس پائن ہے اوپر پھر لوس بالا آئے گا اور اس کے بعد پھر آگے گتم سر آئے گا یہ سارا لوس پائن ہے بائیک بھی آ سکتی ہے یہاں تک تو جی گاڑی بھی آ سکتی کار بھی آ سکتی ہم خود جیال لائی کے اوپر جا رہے ہیں اور شگنرز جو ہیں اس وقت یہاں تک جیز چل رہے ہیں اور ایس کام تو پھر ہے یہ ہے باقی جو سرویس ہے یو فون وغیرہ وہ یہاں پہ نہیں یو فون بھی ہے میرے پاس وہ بھی نہیں چل رہا زونگ بھی نہیں چل رہا باقی ایس کام اور جیز چل رہا ہے اب آگے جب جائیں گے جیز بھی ختم ہو جائے گا صرف ایس کام چلے گا اللہ والی لیک کے راستے میں اس وقت ہم پہنچے ہیں رمکہ سے آگے جو روڈ ہے وہ بھی رمکہ رمکہ ہی ہو گئی ہے مطلب جو میٹل روڈ تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور آگے جو ہے وہ اس طرح سے کچھا ٹریک ہے کچھے ٹریک کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو سمودھ ہے گوڑ کنڈیشن میں ہے اور سلپری نہیں ہے اندر کیونکہ سٹونی ہے روکی ہے تو اس وجہ سے سلپری نہیں ہے اور آپ کی گاڑی بارش میں بھی سلپ نہیں ہو رہی کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو اللہ والی لیک دکھا کے ہی آئیں تو اس حساب سے بھی اگر روڈ چلے تو بھی جو ہے نا ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں اللہ خیر کرے یہاں سے تھوڑی روکی زیادہ آئی ہے جانا ہے یار اللہ والی لیک کے اس سفر میں اس وقت ہم پہنچے ہیں تھنگ تھنگ گاؤں یہ تھنگ ہے جی یہ اوپر سے تھنگ نالا آ رہا ہے وہ دیکھیں اتنا شدید قسم کا پانی اور ادھر سے یہ اللہ والی لیک سے نالا آ رہا ہے تو ہم یہاں سے اس کوشش میں ہیں کہ ہمیں اگر کوئی جیپ یہاں سے مل جائے تو ہم وہ ہائر کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہوتی تو تو ہماری گاڑی تو جا سکتی تھی نالا آ رہا ہے ہاں لیکن اس کے اوپر چھتری ہونی بڑی ضروری ہے تو ہم جو ہے ابھی کوشش میں ہیں کہ یہ گاؤں جو اگلا ہے تھنگ بالا تھنگ بالا سے ہمیں آرام سے تھنگ بالا سے ہمیں کوئی گاڑی مل جائے جیپ تو پھر جو ہے نا جی نیچے پکا ہی ہے بکر نہ کریں ہاں ٹیر نہ پاہر کٹو ٹیر نہ پاہر کٹو لائنا میں اچھی رکھو وہ ٹریکٹر ٹرولی والا آ رہا ہے نا جی اس کو کہتے ہیں میں چھوڑ کے آ ہاں 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 یہ کتنی دور ہے جھیل تھوڑا کتنا ہے روڈ ساپ ہے روڈ سہی ہے سہی ہے نا جیپ لینے جائے گی جاری چلے جائے گی یہ ٹھیک ہے جیپ لینے جائے گی جیپ لینے جائے گی جیپ لینے جانے زندگی میں بہت بہت سفر کی ہیں ندرن ایریاز بہت زیادہ آئے ہیں لیکن یہ والا جو سفر ہے نا جی اللہ والی لیک کا اس کا لٹلی مدہ آ رہا ہے یہ ہے پرشنگ یہ پرشنگ نالا ہے اور یہ آگے پرشنگ گاؤں ہیں اور آگے پتہ کرایا ہے اللہ والی لیک پہ تو وہاں پہ ایک پی ڈبلیو ڈی کا ریسٹ آوس ہے اور اس کے علاوہ کیمپنگ کی فیسیلٹی وہاں پہ جو ہے وہ آویلیبل ہے ایس کام کے سگنلز بھی آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو گاڑی ایک صبح جاتی ہے اور وہی پھر شام میں واپس آ جاتی ہے وہاں سے اس پہ بیٹھ کے اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ سے دو سو روپیہ لے گا اور آپ کو وہاں سے وہ سواریوں والی آگے گاڑی آ بھی رہی ہے وہاں کو دکھا بھی دیتے ہیں جیپ نماغاڑی ایک جیپ جاتی ہے ایک ٹیوٹا جاتا ہے تو جیپ پہ دو سو ہے اور ٹیوٹا کے اوپر تین سو روپیہ ہے اس پہ آپ بیٹھ کے تو اسطور بازار سے دیگر آ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے نالے جو ہیں وہ اس پوری ویلی میں جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں پورے راستے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے نالے نظر آتے ہیں اس طرح کی فون اس کام چلتا ہے آپ کے پاس اگر اپنا نہیں بھی ہے تو وہاں سے آپ کو لوگ فون کرانے والے مل جائیں گے جو آپ کی حل کے لئے اپنے نمبر سے کال کروا دیں گے آگے ایک جیپ آ رہی ہے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اس کے علاوہ کونسی چیز ہے جی صاحب امپورٹنٹ ہے جی بتانے والی ہاں کیمپنگ کے لئے آپ کو چھے سو میں ٹنٹ ملے گا پانچ سو میں بھی مل جائے گا چھے سو بھی مل جائے گا وہ دیکھیں دیکھیں جیپ آ رہی ہے جی ایک ادھر آپ اوپر چڑھا لیں اوپر چڑھا لیں کچھ کی نہیں ہوتا وہ نیچے سے نکل جائے گا اور اوپر رکھ لیں آپ تو نیچے جا رہے ہیں کوئی شو نہیں تو یہ ہے جی وہ جیپ یہ جو آ رہی ہے ادھر سے یہ آپ کو اسطور بادار سے ملے گی کیوں ڈیزل اس کا دوسری سائیڈ پہ تو یہ آپ کو ملے گی جی اسطور بادار سے اور یہ آپ سے لے گی نکد تین سو روپیہ دو سو روپیہ سوری آپ سے دو سو روپیہ لے گی اور آپ کو اسطور بادار سے اٹھا کے اٹھارہ کلومیٹر کا جو سفر ہے اس میں آپ کو آ کے چھوڑے گی اللہ والی لیک کے اوپر گھٹم سر گھٹم سر کے اوپر اور ہوتل وہاں پہ کسی نہ کسی کا نام تو لگانا ہی ہے نا جی عمران خانگا بھائی تھا استغفراللہ استغفراللہ تو یہ جی پرشنگ گاؤں ہیں انتہائی خوبصورت اور مجھے تو یقین کرے مدہ آگیا اس گاؤں کو دیکھ کے یہ جاتے ہوئے ہیں جی پرشنگ والی راستے میں آتی اللہ والی لیک کے جب آپ راستے میں جاتے ہیں تو ایک انتہائی خوبصورت نیچے براڈ قسم کی والی ہے جس کو بولتے ہیں پرشنگ والی پرشنگ گاؤں ہیں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیلی چلتی ہے پرشنگ انتہائی خوبصورت اللہ اس طرح کے راستے سے ہماری جیل آئی چڑھ رہی ہے یہ دیکھیں اللہ والی لیک جانے کے لیے تو آگے سامنے ہیں یہ دیکھیں ہم چار بندے سے چاروں اتر گئے ہیں اور نہ زیادہ دور لو آپ آئی رامنا جاندے 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 یہ راستہ دیکھیں ٹائر ہمارے نئے ہیں چلتے جاؤ چلتے جاؤ وہاں پہ نیچے ہم نے اپنی گاڑیاں خڑی کی ہیں ادھر وہاں تقریباً یہ پانچ منٹ کی واؤک ہے اور یہ یہاں پہ پی ڈی 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 کا ریسٹ آوس ہے گوٹم سار تو سرمانا پانی پانی کہتے ہیں سار اور یہاں پہ یہ خوبصورت میدان ہے سبان اللہ جتنا گندہ راستہ تھا نا جتنے گندے راستے سے آئے ہیں نا اوپر آکے یقین کریں یہاں پہ اپنی تھکان پوری ہوگی تھکان ختم ہوگی سفر پورا ہوگیا اور سفر کا مدہ آگیا تو اس کو کہتے ہیں جی گوٹم سر ویلی گوٹم سر میڈوز ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے اللہ اکبر سبزہ ہی سبزہ ہے گرینری گرینری ہے بالکل فلیٹ میدان ہے یہ ایک بریج یہاں پہ بنا ہوا ہے جب پانی زیادہ آتا ہے تو یہاں سے کروس کرتے ہیں ابھی تو اس نالے میں پانی نہیں ہے یہ آگے وہ نالا ہے جس کو آپ بولتے ہیں گوٹم سر نالا یا اللہ والی لیک والا نالا کیا نام ہے باجن سر نالے کا اردنگ یہ اللہ والی لیک ہے کیا بات ہے آپ کی ابھی نالا کونسا آگے یہ والا وہ نالا ہے ابھی اپنا ڈرون یہاں سے جائے گا موسیقی 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 موسیقی